بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز اپ ڈیس میں ہم نمبر ون پر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے امارات سے چھ ماہ باہر بھی رہے ہیں تو آپ کو آنے پر کوئی بھی بندی عید نہیں کی جائے گی اور اس حوالے سے ایکسپائیڈ ویڈا ہولڈرز کی امارات واپسی کے حوالے سے بھی ایک اہم اپ ڈیٹ جو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے جس کی مکمل تفسیرات جو ہے وہ بھی ہم آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات جو ہے سب سے پہلے مل سکے تو اس بارے میں دی جانوالی تازہ ترین نیوز اپ ڈیس کے مطابق جی ڈی آر ایف اے کے ڈریکٹر جنرل محمد المری نے بتایا ہے کہ متحدرہ اب امارات میں فسے تاریکین کے وطان واپس جانے پر کوئی پر بندی نہیں ہے اسی طرح جو لوگ گزستہ چھ ماہ سے امارات سے بار فسے ہوئے ہیں اگر ان کے ویزے کار آمد ہیں تو وہ ضروری قواعد پر عمل کر کے امارات لوٹ سکتے ہیں ان پر کوئی بھی جرمانہ آئید نہیں ہوگا اور کچھ عرصہ پہلے تاریکین کے یہ لازم تھا کہ وہ چھ ماہ سے زیادہ عرصہ امارات سے بار نہیں رہ سکتے تھے مگر فیلال اس پبندی کو ختم جو وہ کر دیا گیا ہے اور میجر جنرل المری دبائی میڈیا آفیس کے سوشل میڈیا چینل پر گفتگو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ مجودہ حالات غیر ممولی ہیں جس کی وجہ سے ماضی کی بہت ساری پبندیوں پر عمل درامت روک دیا گیا ہے اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسے تمام افراد جن کے ویزوں کی مدد ابھی ختم نہیں ہوئی ہے وہ واپس دبائی آ سکتے ہیں بس انہیں ایک بار دبائی کے جی ٹی آر ایفے سے واپسی کا اجازت نام حاصل کر کے اور پھر پی سی آر کورونا ویس ٹیسٹ کی نیگٹیو ریپورٹ یا وہ بھی جمع کروانا ہوگی جس کی ریپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد ہی وہ امارات کے کسی بھی ایئرپورٹ پر دبائی واپس آ سکتے ہیں تام جن افراد کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں انہیں پہلے اپنے ویزے کی تضید کروانے ہوگی اس کے بعد ہی وہ امارات واپس آ سکیں گے تو یہ کچھ تازہ ترین نیو دپ ڈیس تھی کیونکہ اس بارے میں انہوں نے جاری کی تھی اس کے بعد نمبر دو پر بات کرتے ہیں کہ یو ہی نے اس وقت انڈیسٹرل ایریاز اور لیبر کیمپو میں مساجد کھولنے کا اعلان بھی کر دیا گیا جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے تو اس بارے میں دی جانوالی تازہ ترین نیو دپ ڈیس کے مطابق امارتی حکومت نے آج خوش خبری جو ہے وہ سنا دیا ہے کہ مملکت میں واقع تمام انڈیسٹرل ایریاز اور لیبر کیمپس میں موجود مساجد اور دیگر عبادت گائیں کھول دی گئی ہیں حال پتہ افتدائی محرلے میں ان عبادت گاؤں میں کھول گنجائش کے صرف تیس فیصد افراد کوئی داخلی کی اجازت ہوگی اور تمام عبادت گزاروں کے جانب سے کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بھی لازمی اختیار کیا گیا ہے اس بارے میں دی جانوالی تازہ ترین نیو دپ ڈیس کے مطابق نیشنل ایمرجنسی کرایسز اینڈیسٹر مریجمنٹ آتھارٹی یعنی کہ نی سی ایم ای کی جانب سے گزشتہ روز اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اطلاع دے دی گئی تھی کہ امارات کی اسلامی امور زکاة کی جنرل اتھارٹی اور این ای سی ایم ای کی جانب سے مشترکہ طور پر انڈیسٹرل ایریاز اور لیبر کیمپس میں وجود مساجد اور دیگر مذہب کی عبادت گاؤں کھولنے کا اعلان کیا جاتا ہے تہاں ابتدائی مرلے میں مساجد اور عبادت گاؤں کے یہاں تمہیں کل گو جائز کے صرف تیس فیصد افراد کوئی داخلی کی اجازت ہوگی اور تمام عبادت گذار کرونا سے متعلق گائیڈ لینڈز کی مکمل پاسداری کریں گے جس میں مساجد میں ماجودگی کے دوران تمام وقت ماسک پہنے رہنا دوسرے نمازوں سے تین میٹر کا فاصلہ رکھنا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی گریز کرنا ہے اور گروپیا اجوم کی صورت میں اکٹھے ہو کر باتیں کرنا یا مساجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے سے پہلے ہاتھوں کو سینٹرلائز کرنا بھی شامل ہوگا یہ کچھ تازہ تری نیوز اپ ڈیس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی اس کے بعد نمبر تین پر متحدہ آپ امارات میں پاکستانی جوبز کے حوال سے ایک تازہ تری نیوز اپ ڈیس کے وہ شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہتی کام کی ثابت ہو سکتی ہے اس بارے میں دی جنوری تازہ تری نیوز اپ ڈیس کے مطابق امارات میں پاکستانی الیکٹریشنز ڈریورز، مستریوں، فور مین، ٹیکنیشنز اور پلمبرز کے لئے نوکنوں کے اشتہارات بھی جاری کر دی گئے ہیں اس بارے میں دی جنوری تازہ تری نیوز اپ ڈیس کے مطابق متحدہ بیمارات میں کرونا وبا کی وجہ سے ہزاروں پاکستانی بے روزگار ہو گئے ہیں اور ہزاروں ایسے ہیں جن کے طرفائیں وقتی طور پر گھٹا دی گئی ہیں ایک طرف تو بے روزگاری ہونے والے ہزاروں پاکستانی وطن واپس بھی آ چکے ہیں تو دوسری طرف پاکستان میں بھی لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں جو کہ مستقبل میں امارات میں نوکری کرنے کے خواب سجائے بیٹھے تھے تام امارات سے پاکستانی ہنہ اور مندوں کے لئے ایک اچھی خبر آ گئی ہے کہ پاکستان اورسیز ایمپلائیمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹرز اس نے امارات میں ملازمت کے خواہش مند پاکستانیوں کے لئے سینکڑوں ملازمتوں کے اشتہارات بھی جاری کر دیا ہیں جن میں سو ملازمتیں ڈریوروں کے لئے مخصوص ہیں جبکہ باقی سو ملازمتیں ٹیکنیشنز، الیکٹریشنز، پلمبر، مستری اور فورمنس کے لئے ہیں اس پر وزارت سمندر پر پاکستانی کے حکام کے مطابق دیگر ممالک میں بھی پاکستانیوں کو نوکریہ فرائم کرنے کے لئے کتر، جرمنی، رومانیا اور ملیشیا سے بھی پاکستانیوں کو ملازمتیں فرائم کرنے کے سلسلے میں رابطے کیے گئے ہیں جن کے مستقبل میں مست پر نتائج بھی سامنے آنے کی توقع زہر کی جا رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی اور خوشکبری کی خبرتی ہے آپ لوگوں کے لئے کہ اگر آپ بھی بے روزگار پھر رہے ہیں تو جلدی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا روزگار بھی لگ جائے گا اس کے بعد نمبر چار پر بات کرتے ہیں کیا پاکستانیوں کو بھی عمارات کے سستے سفر کے سہولیات دستیاب ہوں گی سیرین ائرلائنز کا شارجہ اور دبائی کے لئے پروازیں شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس بارے میں دی جانوالی تازہ ترین نیوز اپ ڈیس کے مطابق پاکستان کے ایک بہت بڑی ائرلائنز نے متحدہ اب عمارات کے لئے کمرشل پروازیں چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس سلسلے میں سیرین ائرلائنز نے کیونکہ پی آئی اے اور ائر برو کے بعد پاکستان کی تیسری ساتھ سے بڑی ائرلائنز ہے اس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں دبائی اور شارجہ کے لئے پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا اس بارے میں سیرین ائرلائنز کے چیف اگریکٹیو آفیسر محمد صفتر خان نے بتایا ہے کہ سیرین ائرلائنز کی جانب سے سعودی شہریوں جدہ اور ریاض کے بعد آبی مارتی ریاستوں شارجہ اور دبائی کے لئے بھی پرائیٹ اپریشنز شروع کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں اور اس بارے میں سیرین ائرلائنز کی جانب سے چین اور برطانیہ کے لئے بھی پروازیں شروع کرنے کے لئے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور اس بارے میں انہوں نے تازہ ترین اپریٹ گیا وہ بھی جاری کی ہے کہ سیرین ائرلائنز کا ہیڈ آفیس اسلام آباد میں واقع ہے جس نے حالی میں اپنے چار بوئنگ یعنی کہ سات سو سنتیس اور آٹھ سو تیاروں کے ساتھ ایک نئے تیارے کا بھی اضافہ جو ہے وہ کیا ہے اور اب اس پاکستانی ائرلائنز نے امارتی سرزمین پر بھی پروازیں شروع کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے تو سیرین ائرلائنز کی جنب سے ابتدائی طور پر دبائی اور شارجہ کے لئے بقاعدہ پروازوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے اور سرین ائرلائنز پاکستان کی نیجی ائرلائنز ہے جس نے پہلی بار اندرونے ملک اپنے پروازوں کا آغاز جنوری دوہزر سترہ میں کیا تھا تین جولائی دوہزر بیس تک سرین ائرلائنز کی خصوصی چارٹر پروازوں کے ذریعے امارات میں پھسے چھے ہزار پاکستانیوں کو واپس لائے گیا ہے اور امارات میں سرین ائرلائنز کے کنٹری منیجر سوہیل شیئر کا کائنا ہے کہ اب شارجہ اور دبائی کے لئے باقاعدہ پروازیں اکتوبر میں شروع کی جائیں گی یہ تو یہ کچھ اچھی خبر تھی اور تازہ ترین نیوز اپ ڈیس تھی جو کہ اس بارے میں انہوں نے جاری کی تھی